ملتان سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو سترہ کے پچیس پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہم نیوز کو مل گیا تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی آٹھ ہزار ایک سو پندرہ ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں مسلم لیگ نواز کی امیدوار سلمان نائیم کے چھ ہزار تین سو ستر ووٹ ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو چالیس شیخ اپورا کے سولہ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے تحریک انصاف کے امیدوار خورم شہزاد ورخ کے پانچ ہزار تین سو ستر ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں خالد محمود تین ہزار بانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں خوشاب سے پی پی تراسی کے پچیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم نیوز نے حاصل کیے آزاد امیدوار آصف بھاک چار ہزار دو سو اکیس ووٹ لے کر آگے ہیں تحریک انصاف کے حسن اسلم چار ہزار پینٹالیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں نواز لی کے امیر حیدر تین ہزار سترہ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں پی بی دو سو اٹھائیس دودرہ کے تیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آزاد امیدوار پیر سید رفیو دین بخاری چھہ ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر